بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے دوستو اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو بیٹنگ کوچیں یونس کان وہ تھوڑا غصے میں بھی تھے اور تھوڑا خوش بھی تھے کس کے بارے میں غصے میں تھے اور کس کے بارے میں خوش تھے یہ ہم آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل فلک سپورٹس پر نیو ہیں تو کینڈلی ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہار کرکٹ کے حوالے سے نیوز انفرمیشن آپ کو بار وقت مل سکے آپ کے تعاون کو پربور شکریہ تو آپ چلتے ہیں اپنی ہم ویڈیو کے طرف اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یونس کان کا کیا کہنا تو جی ہاں دوستو یونس کان شریعت اتنے کے بعد پریس کانفرن کر رہے تھے تو ان سے ہیتر علی کے بارے میں مل میں ہے کہ ہیتر علی پچھلی سریز میں بھی کچھ اچھا فروم نہیں کر پائے تھے اور ان تین چار مچوں کی جو سریز تھی ان میں بھی کوئی خاص اچھی کردئے نہیں دکھا سکے تو یونس کان کا اس بارے میں بھی جب سوال کیا گیا تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا مگر اس سے پہلے جو یونس کان نے فاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت تھی اس پہ بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ بابا ارازم احمد رزوان اور فقہ زمان نے ٹیم کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہے ان تینوں کی پرفارمنس کی وجہ سے ہی پاکستان یہ سریز جتنے کے قابل ہوا جس کی پاکستان کو بہت اچھا ضرورت تھی جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہیتر علی کے بارے میں تو ان کا ہیتر علی کے بارے میں یہی کہنا تھا کہ وہ ایک نوجوان کلالی ہے ٹیلنٹیڈ ہے اور ایک لمبے عرصے تک بہتر کھلنا والا کلالی ہے لیکن ہر کھلالی کو دو سے تین سریز ملنی چاہیے تاکہ اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بہتر ہو سکے تو جب ان سے سوال کیا کہ آپ ہیتر علی کو ڈروپ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نہیں ابھی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں ابھی ایک او سریز ہے زمبابے کے خلاف تو ابھی اس کو موقع دیں گے اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے تو یہ تھی ہیتر علی کے بارے میں نیوز جو کہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ہیتر علی کو ڈروپ کر دینا چاہیے مگر یونیس خان کے بارے میں ایسا کرنا بالکل درست نہیں تھا دوستو امید ہے ہماری آپ کو یہ ویڈیو چلے کی ہوگی ریمنٹس کر کے ضرور بتانے اور یہ بھی ضرور بتانے کہ آپ کو کس قسم کے ریکارڈ کے بارے میں جاننے انشاءاللہ ہم آپ کو ہر قسم کے ریکارڈ کے بارے میں بتائیں گے تو چینل کو سبکرائب تو آپ نکال ہی ہوگا تو اب ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا